جی عوض بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہاں پہ ایک فیملی ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی والی اسلام کیسے ہیں آپ ٹک ٹاک جی خریب کہاں سے ہیں ہم پی ڈبیو ڈی سے دنے پھرنے کے کس علاقے سے تعلق ہے پہ دائش اسلام بات کیا ہے یہیں کے یہ شروع سے یہیں پہ رہے ہیں ویسے گجران والا آگئے ہیں بیک گراؤن سیئی ماشاءاللہ نہیں وہ لگ رہے ہیں آپ کے بیٹے سے کہ گجران والا کے لوگ پہلوان ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں پہلوان آگے کھڑا ہے اسلام علیکم علیکم کیسے ہیں آپ ٹکو نہیں بول رہا ہے وہ کیا نام ہے ابراہیم ابراہیم ماشاءاللہ اتنا پیارا نام کس نے رکھا ہے مما نے رکھا ہے پاپا نے پاپا نے اچھا پاپا نے رکھا ہے مما نے نہیں رکھا آپ کو مما زیادہ ڈانٹتی ہے یا پاپا مما ان کو وقتہ ڈالا ہوتا ہے گھر میں تو وہ ہوتی ہے نا پاپا تو چلے جاتے ہیں آفیس اچھا آپ کے جو پاپا ہیں آپ کی مما سے ڈرتے ہیں نہیں پہلے ایسے کرنے لگا پھر کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں ہر گھر میں یہی حال ہے اچھا تو آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے ڈاکٹر ڈاکٹر بنیں گے اچھا تو علاج فری کریں گے پیسے لیں گے فری کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ رہا ہے کہ فری کریں گے علاج دیکھیں ایسے ڈاکٹر ہونے چاہیے اور گڑیا آپ ادھر آئیں یہاں پہ آئیں آپ ادھر ہی کھڑے رہیں اچھا تھوڑا سا ادھر آجائیں آپ کا کیا نام ہے کرت اور آپ کونسی کلاس میں پڑتی ہے پرپ آپ بڑی ہو کے کیا بنیں گے بتائے نا پینٹر پینٹر پینٹ کریں گی ماشاءاللہ اور آپ نے جو یہ کلر پہنا ہو ہے نا یہ جو آپ نے ڈریس پہنا ہوئے اس پر ڈیفرنٹ کلر ہوئے ہیں اس لئے پہنا ہوئے جیس تو آپ مجھے کوش سناییں گی کیا ٹوینکل چلے ٹوینکل ٹوینکل لیٹر سال ڈنکل ٹوینکل ایٹر سال ٹوینکل ٹوینکل عیدر سال اب آپ آپ دا باہس آر تیگر پہنیو سال میں چاہر آپ دا بہس آر ماشاءاللہ ایک بس ہے کتنا پہنیو سال آپ تقریباً 8 سال آٹھ سال کے دوران انہوں نے آپ کو کتنی دفعہ ڈانٹا ہے تھوڑی نوک چھوک تو ہوتی رہتی ہے بیٹ ماشاءاللہی میوچول انڈسٹینڈنگ ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ مجھے ڈانٹے ہاں میں ایسے آپ ان کی کونسی عادت بدلنا چاہتی ہیں عادت کونسی زیادہ سونے والی زیادہ سوتے ہیں اگر ویکنڈ ہو تو زیادہ آج ہم بڑی مشکل سے نکلے ہیں ٹائم نکال کے آنچی بس یہ اچھا تو ایک دو سوال ہم آپ سے پوچھیں گے یہ بتائیں کہ کس عبادت کو کرنے سے انسان امیر ہوتا ہے کس عبادت کو کرنے سے انسان امیر ہوتا ہے اگر انسان علم حاصل کرے زیادہ پڑھے وہ بھی تو ایک عبادت ہی ہے نا اس کو کرنے سے بھی انسان کو ایک تو عبادت بھی کرے گا اور اوپر سے اس کو پیسے بھی ملیں گے وہ امیر بھی ہوگا آپ کیا کہتے ہیں جو لازمی عبادت ہیں وہ ساری جو آپ کے فرائز ہیں وہ سارے آپ کی روحانی طور پہ بھی اور آپ کو زندگی میں بھی آپ کے دونوں صورتوں میں آپ کو مال مال کرتے ہیں عمال کی صورت میں بھی اور دنیاوی صورت میں بھی اخلاق اور آپ کے معاشی جو آپ کی تحضیب ہے اس لحاظ سے ہم نے آپ کے جواب لوگ کر لی ہیں اچھا یہ بتائیں کہ وہ کونسی جگہ ہے جہاں دو جمع چار ایک کے برابر ہوتا ہے ایک کے برابر ہوتا ہے ایک کے برابر آپ نے سات بار بولنا ہے آپ نے کہنا ہے مالی ملے مری میں مری میں ملے مالی مالی مرے ملے مری میں مری میں ملے مالی مالی مرے مری میں مری میں ملے مالی مالی مرے ملے مری میں مری میں ملے مالی مالی ملے 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 م میں نے پھر بھی تھوڑا سا ٹھیک بول ہے زبردست زبردست آپ نے بڑا کابو کر کے بول ہے کہ غلطی نہ ہو جی جناب یہاں پہ کرکٹ ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں جناب یہ بول کرانے لگے ہیں ابھی دیکھیں جناب یہ بول ہونے لگی ہے دیکھتے ہیں جناب کہ یہ کیا کرتے ہیں اور یہ لگا دی شارٹ جناب یہ پہ چھکا مار دیا جناب واہ جی واہ آپ نے تو چھکا مار دیا ہاں جی ہاں جی بس اللہ کی قسمت ہے ہماری قسمت ہے صحیح تو آپ کرکٹ کرکٹر بننا چاہ رہے ہیں نہیں ویسے ہم کبھی کبھی یہاں آتے تو کھلنے کے لیے بیٹ بول لے آتے ہیں ہم واپس میں کھیلتے ہیں کہاں سے آئے ہیں غوری ٹاؤن وغیرہ سے آئے ہیں غوری ٹاؤن سے آپ کیا پڑتے ہیں ہاں جی وہ کامسیارچ انیورسٹی میں بیسی بیسی سی ایس کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ایک سوال کا جواب دیں گے آپ پوچھیں یہ بتائیں اگر آپ کسی کو پاگل خانے بیجنا چاہیں تو کس کو بیجیں گے نواز شریف یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے اچھا جی انہوں نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا اچھا یہ ایک پہلی ہے سرخ گوڑا رک جائے کالا گوڑا باغ جائے کیا چیز ہے سرخ گوڑا رک جائے کالا گوڑا باغ جائے سرخ گوڑا رک جائے کالا گوڑا باغ جائے نہیں پتا نہیں معلوم یہ دیکھیں اور کرکیٹر ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں جناب کھیل کھیل کے کیا حال کر دیا السلام علیکم السلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ شکر کیا نام ہے محمد عدیل آمیر عدیل آمیر آپ پڑھتے ہیں جی کون سی کلاس میں سکس بڑے ہو کے کیا بنیں گے فوٹبولر 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 فوٹبول تو بڑی ٹف گیم ہے کھیل لیں گے جی میں بہت پریکٹس کرتا ہوں بڑا باغنا پڑتا ہے جی میں اروز ساڑھے ایک گھنٹے باغتا ہوں ڈیڑھ گھنٹے ساری ساڑھے ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے ساری ڈیڑھ گھنٹے آپ باغتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں ابھی سے وہاں جناب یہ تو بہت بڑا فوٹبولر بنے گا اچھا آپ سپیڈ سے تلنے والی پانچ چیزوں کے نام لے جو تل کے بنتی ہیں سموسے پکوڑے سموسے پکوڑے اور رول اور اور کیا نام ہیں نگٹس اور فرنک فرائز ساری ان چیزوں کے نام لیا ہے یہ جو ڈیلی کھاتا ہے ہاں ممی پاپا کے خرچے کرواتے ہیں ہاں ڈیلی نہیں کھاتے ہیں نہیں ایسے بہت زیادہ موٹا ہو جاؤں گا اور وزن بہت بڑتا ہے اور یہ آئلی چیز اچھی نہیں ہوتی اپنے لئے تو یہ روز روز کھانے آئلی چیزیں نہیں ہیں تو کبھی کبھی ہفتے میں ایک دفعہ کھا لیتا ہوتا ہوں ایسی بات نہیں ہے ماشاءاللہ کتنا اچھا میسج دیا انہوں نے تمام بچے جو سن رہے ہیں بڑے سن رہے ہیں بڑا اچھا میسج دیا زبردست زندہ بات جناب یہ بائی جن کیا ہوگئے آپ تھکے ہوئے ہیں ہاں جی تو آپ کیوں اتنی جلتی تھک جاتے ہیں ابھی تو آپ نوجوان ہے میری ایج اب پلس سے ففٹی ہو چکی ففٹی میں تو بندہ صحیح جوان ہوتا ہے خوراکیں ہماری اس طرح گرہی نہیں اس طرح کے پہلے کھائے کرتا تھا خوراک بابی کو کہا کریں صحیح خوراک بناو خوراک کے انتہاں تاثیر نہیں دی ہمارے ہاں اتنی ملاوٹیں ہوتی ہیں تو کس طرح اس کو منیج کر سکتے ہیں بس بہرحال ویٹ ہونے کی ائس تک تھک جاتا ہے بندہ بندی اچھا صحیح ہے اچھا ایک سوال کا جواب دیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو آپ دوپ میں تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چھاؤں میں نہیں دیکھ سکتے ہیں دوپ ہی کو دیکھ سکتے ہیں دوپ میں چھاؤں میں دیکھ سکتے ہیں صحیح ہے صحیح ہی ہوگا صحیح صحیح جو ہے دوپ میں نظر نہیں آتا اور صحیح میں نظر آتا ہے صحیح میں آ کر آپ کو دوپ کا صحیح نظر آتا اپنا صحیح انسان کا صحیح یہ آپ کا جواب ہے جی جی لوگ کر لے لوگ کر لیتے ہیں جناب ان کا جواب ایک جملہ ذرا بولنے سپیڈ سے سات بار آپ نے بولنا ہے بڑا آسان سا جملہ ہے ٹھیک ہے آپ نے کہنا ہے مالی ملے مری میں مری میں ملے مالی مالی میرے ملے مری میں مری میں ملے مالی میں کیا ملے مالی مالی ملے مری میں مری میں ملے مالی مالی ملا ماری میں مسکل ہے ماری ملا مری میں مری میں ملا ماری مری میں ملا ماری مالی سے ملے ماری میں مری میں مری میں ملا مری میں ملا ماری مالی ملا مئروں مری میں ملا مالی ملا مالی مالی ملا ماری جی ، گوریہ السلام علیکم مالکم必لBr نرمین نرمین کا مطلب کیا ہے نرم نازق ما شاء اللہ آپ پڑھتی ہیں جی نائنٹ میں بڑی ہوگی کیا بنیں گی ڈاکٹر ڈاکٹر بنیں گی ماشاءاللہ اچھا چلے آپ نا چلے میں آپ سے ایک پہلی بوچھتا ہوں ٹھیک ہے آپ یہ بتائیں کہ سرخ گوڑا رک جائے کالا گوڑا باگ جائے کیا چیز ہے گھاس گھاس ہوتی نہیں پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ نہیں مالو نہیں اچھا چلے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کسی کو پاگل خانہ بیجنا چاہیں تو کس کو بیجیں گی ام نے بھائی کو ام نے بھائی کو بیجیں گی کون سے بھائی کو وہ جو وہ سامنے وہ جو کہہ رہا تھا میں فوٹبالر بنوں گا وہ ہی ہے لیکن اس نے تو اتنا اچھا میسیج دیا بھی ہے جی تنگ کرتا بہت زیادہ بہت زیادہ بھائی جو ہوتے ہیں نا یہ سارے بھائی ایسی ہوتے ہیں بینوں کو بہت تنگ کرتے ہیں جی ایسی ہی ہے جی لیکن پیار بھی کرتا ہے جی اچھا زندہ بات جی جناب یہاں پہ ایک فیملیین سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم 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 کیسے ہیں اللہ کا شکر کہاں سے ہیں اسلام آباد سے اسلام آباد سے صحیح اسلام علیکم علیکم یہ بتائیں کہ شادی کو کتنا رسو ہوئے انیس سال ماشاءاللہ انیس سال انیس سال کے دوران انہوں نے آپ کو کتنی دفعہ ڈھانٹا ہے بہت بار بہت بار ڈھانٹا ہے لاتاد 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 آپ ان کی کونسی عادت بدلنا چاہتی ہے بہت گھر دیر سے آنے والی دیر سے کیوں آتے ہیں بھائی جن جواب کرتا ہوں میں جواب میں تو آپ کو پتا ہے جانے کا ٹائم ہوتا آنے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا تو جب جواب کرتے ہیں تو پھر تو بس یہ عادت بدلنے چاہتی میں ہے اگر میرے بس میں ہوتا بدل دیتی ان کی جواب بدل دیتی جواب بدل دیتی آپ تو وہ مجبور ہیں خوشی سے تو نہیں آتے اچھا چلیں ایک سوال کا جواب دیتی یہ بتائیں کہ وہ کونسا جانور ہے جو اپنی زبان سے سانس لیتا ہے کوئی فش ہوگی اس کا فش کا نام نہیں پتا فش ہی ہونی چاہیے ویسے زبان سے سانس لیتی ہے فش ہے کوئی نہیں ہے پتا مجھے کچھ بھی نہیں پتا نہیں آئیڈیا اچھا یہ بتائیں وہ کونسی جگہ ہے جہاں دو جمع چار ایک کے برابر ہوتا ہے دو جمع چار ایک کے برابر ہوتا ہے دو جمع چار ایک کے برابر ہوتا ہے کیا ہو سکتا ہے چاہ دو جمع چار ایک چار ایک مسجد نماز نماز میں دو پلس چار ایک ہوتا ہے ہاں نا ایک ہی رکھ وہ تر نماز ہوتی ہے صحیح کیا آپ کا جواب جی 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 لوگ کر لیں لوگ کریں آپ ان کے جواب سے اتفاق کرتی ہیں تھوڑا تفاق تھوڑا تفاق ہم لوگ کر لیتے ہیں جن کا جواب یہ ایک جملہ ذرا بول گے دکھائیں آپ نے کہنا ہے مالی ملے مری میں مری میں ملے مالی ملے مری میں ملے مالی زندہ باز زبردست بولا ہے اب آپ ذرا بول کے دکھائیں خواتین تو ویسے بھی بولنے میں تیز ہوتی ہیں مالی ملے مری میں مری میں مالی میں مالی ملے مری میں مری ملے مری میں تکے تیار ہو رہے ہیں جی بار بی کیو کیا بات ہے جناب اور یہ بائی جان جو ہیں یہ تکے تیار کر رہے ہیں ان سے گپ شپ کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں آپ جی اللہ کا شکر کہاں سے ہیں ہم لوگ ادھر سے ہی ہیں یہ ہمارے کچھ گیسٹ آئے گوئے ہیں یہ فیصلہ بات سے آئے گوئے ہیں تو ہم نے کہا آج ویکنڈ بھی ہے تو پارک چلتے ہیں کچھ کھاتے پیتے ہیں بھی ہیں اور ان کو گماتے بھی ہیں جناب زبردست یہ فریم میں اگر یہ بھی نظر آئے گا تو کتنا مزہ آئے گا دیکھنے والوں کو مزہ آئے گا ان کا بھی دل کرے گا کہ وہ اسی طرح آوٹنگ کریں اور یہ بار بی کیو وغیرہ تیار کریں تو یہ ماشاء اللہ ٹرین ہے الحمدللہ کبھی کبار ہو جاتا ہے مہینہ میں ایک دو مرتبہ تو آ جاتے ہیں تو اتنا تو ٹرینڈ ہو گئے ہیں کہ خود کھا پی لیا جائے ہماری بابی خوش قسمت ہے گھر میں بھی کھانے وغیرہ آپ بناتے ہوں گے نہیں کبھی بھی نہیں نہیں کبھی بھی نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے اگر بنا بھی لیں گے تو اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کوئی نہیں ہے لیکن میں کرتا نہیں اچھا بس جب باہر جاتے ہیں تو پھر میں کرتا ہوں وہ بیٹی کھاتی ہیں صحیح زبردست جناب زبردست تو یہاں پہ ایک اور بھائیوں سے بھی بات کرتے ہیں یہ میمانہ ہے میں آپ کے جی گوڑیاں ذرا سی جگہ دیں گے یہ دیکھیں جناب یہ دیکھیں کھائی جا رہی ہے کھائی جا رہی ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کہاں سے ہیں فیصلہ باز سے تو میں نے دو چار جگتان دے مارو جگتانے اور نہیں جگتانے اور نہیں جگت جڑی ہے نا یہ ضروری نہیں ہے کوئی خاص بندے ہوں نے کوئی بندہ مار سکتے لیکن فیصلہ باد دے لوگ ما شاء اللہ تیز ہیں نا وہ بڑا مشہور ہے گل گڑی چھو تو میں گیاں میں گڑی بیٹھا میں انہوں نے جگہ ہے وہ کہنا جگہ بیج کے گڑی لئی ہے کہنا جی سیٹ ہے وہی گڑی سیٹ ہے کہتے سیٹ ہے ہی نے اور دریان بھی چھائیے کہنا یار وہ ڈرائیور میں نا کہہ رہے ہیں ہمارے ایک دوست تھا وہ کہہ رہے تھا تو میں نے اس لیے کہا نہیں کوئی جگتان نہیں مارو اچھے چلے ایک سوال کا جواب دیں گے دیکھ سکتے ہیں لیکن چھاؤں میں نہیں دیکھ سکتے ہیں سورج پرچھاما پرچھاما سایا آپ کا مطلب ہے یہ آپ کا جواب ہے لوگ کر لے چلے لوگ کر لیتے ہیں جناب اچھے یہ بتائیں اگر آپ کسی کو پاگل خانے بیجنا چاہیں تو کس کو بیجیں گے پہلے آپ کو بیجنا مجھے بیجیں گے وہ سکتا ہے ہنگری یا نوروی وغیرہ میں لائسنس لینا پڑے یا اٹلی میں میں شہر ہوں اٹلی میں جو ہے وہ لائسنس لینا پڑتا ہے بیک مانگنے کے لئے اٹلی میں مانگنا پڑتا ہے صحیح چلیں صحیح ہو گیا جی آپ یہ جملہ ذرا بولنے ذرا سپیڈ سے وا 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 کیا بات ہے جناب یہ بھائی جان نے دیکھیں کتنا زبردست یہ چکن پیش کی ہے جناب کہ یہ آپ کھائیں اور بلکل ہم کھائیں گے جناب لیکن یہ ہم تب کھائیں گے کہ آپ یہ جملہ بول کے دکھائیں گے آپ نے کہنا ہے مالی ملے مری میں مری میں ملے مالی 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 انہوں سات بار نہیں چلیں چتنی بار ہوگی بس ہوگی جناب تو یہاں سے بھی ایسے بھی بات کرتے ہیں سلام علیکم کیسے آپ کیا نام ہے محمد اسمار ماشاءاللہ پڑھتے ہیں ہاں جی کونسی کلاس میں کونسی کلاس میں مجھے نہیں پتا بڑے ہو کے کیا بنیں گے بڑے ہو کے فوجی فوجی کھڑے کیسے ہوتے ہیں سیدھے کھڑے ہوں کیامرے کی طرف دیکھیں ادھر کیامرے کی طرف ایسے تھوڑا سا ایسی ہوں چلیں میں اٹینشن کہوں گا آپ نے کیامرے میں سلوٹ مارنا ہے اٹینشن سلوٹ ایسے آت مار کرنا ایسے بھی کرتے ہیں چلیں اٹینشن اوہ تیری خیر ہوئے کیا بہت ہے جناب دیکھا ہے آپ نے چھوٹا سا فوجی یہ بڑا ہو کے بہت بڑا فوجی بنے گا جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ شکر اللہ بڑے زبردست تکے بنا رہے ہیں اور آپ کھا رہی ہیں کتنی خوش قسمت ہیں آپ ہمارے بڑے زبردست کتنے اچھے ہیں آپ کا کتنا خیال کرتے ہیں بہت زیادہ کرتے ہیں صحیح آپ بیسے ان کی کونسی عادت بدلنا چاہتی ہے کوئی بھی نہیں ساری ٹھیک ہے ساری ٹھیک ہے جی صحیح اچھا آپ کوئی سے پانچ حلو کے نام لے لیں سپیڈ سے مکھنڈی حلوہ سوجی کا حلوہ سادہ اور گھجر کا حلوہ سون حلوہ اور کتنے ہیں بہتین کے چار اور بہتین چار یہ آتے ہیں اسے زیادہ کبھی گھر میں نہیں بنائے نہیں ٹھیک ہو گیا اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ کسی کو پاگل خانے بیجنا چاہیں تو کس کو بیجیں گی کوئی پاگل ہی پاگل خانے جائے گا کبھی صحیح کو تو نینہ بیجیں گے نہیں کسی کو بھی نہیں کون سا عمل انسان کی اکل کو کمزور کر دیتا ہے کون سا عمل انسان کی اکل کو کمزور کر دیتا ہے جھوٹ یہ آپ نے بتا جھوٹ انسان کی اکل کو کمزور کر دیتا ہے یہ آپ کا جواب جھوٹ سے بھی امان بھی کمزور ہوتا ہے جھوٹ سے یہ لوگ کر لیں کر لیں لوگ کر لیتے ہیں جی پروگرام کے آخر میں بتائیں گے ان کا جواب درست ہے نہیں یہ جملہ ذرا سپیڈ سے سات بار بولنے گی آپ یہ مالی میں نا مالی ملے مری میں مری میں ملے مالی سات بار خواتین ویسے بھی تیز ہوتی ہیں بولنے میں مالی ملے مری میں مری میں ملے مالی زبردست جناب زبردست زبردست تینکیو ویری مچ جی جناب یہاں پہ ایک اور فیملی ہے یہ بھی آوٹنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ اس وقت کھانے میں مصروف ہیں اور یہ جو آپ آوٹنگ پہ آتے ہیں پھر وہاں کھانا پینا کرتے ہیں تو زیادہ مزہ آتا ہے تو یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں جی کھائی جا رہے ہیں کھائی جا رہے ہیں السلام علیکم جی والیکم سلام کیا نام ہے زنو رین کونسی کلاس میں پڑھتی ہیں میں نے بھی میٹرک کیا ماشاءاللہ بڑی ہو کے کیا بنیں گی میں کمیشنر کمیشنر ماشاءاللہ جناب کمیشنر زندہ باد اور آپ کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں پیٹھے آپ بڑی ہو کے کیا بنیں گے میں انجینئر انجینئر بنے گا جناب اور یہ ادھر آئے یہاں پہ آئیں ماشاءاللہ یہ مجھے لگتا ہے کھا کے تھکا ہوا ہے لوگ کھاتے ہیں نا پیٹھ بڑھتا ہے یہ جب تھک جاتا ہے پھر اٹھتا ہے ادھر آئے ادھر آئے یہاں ماشاءاللہ اوہو پلوان جی کی ہو گیا اسلام علیکم کیا نام ہے کیا نام ہے آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں بولتے نہیں ہیں کم بولتا ہے اچھا کم بولتا ہے اچھا مطلب ہے کہ موڈی سا ہے اور یہ کھاتا بہت ہے مجھے لگتا ہے نا ہن ہیلو اچھا چلیں آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں گی غور سے سننا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے جس کو آتا ہو یہ بتائیں کہ بادشاہ کے سامنے کھانے کی ہر چیز ہوتی ہے مگر وہ پھر بھی کہتا ہے کہ ایک چیز ہوتی تو میں کھاتا بتائیں وہ کیا چیز ہے بھوک 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 ہوتی تو کھاتا بھوک یہ آپ کا جواب ہے ہاں جی وہ کیا کہتا ہے بادشاہ کہ بھوک ہوتی تو کھاتا اچھا یہ لوق کر لے لوق کر لیتے ہیں جی پروگرام کے آخر میں بتائیں گے ان کا جواب درست ہے یا نہیں اچھا جی ہم یہاں آجاتے ہیں ذرا یہاں پہ آجاتے ہیں آپ سے ہمیں ایک سوال کرتے ہیں یہ بتائیں کہ انسان اپنی کونسی چیز ہر جگہ ساتھ لے جاتا ہے لیکن اس کا وزن بلکل نہیں ہوتا اکن سوچ نہیں دی اکن امال لے جاتا ہے لوگ کر لیں کر لیں کیا کہا آپ نے میں نے اکل کہا ہے انہوں نے امال کہا ہے آپ نے کہا ہے اکل آپ نے کیا کہا ہے امال امال جہاں جاتا ہے اپنے امال ساتھ لے گی جاتا ہے ہاں یہ آپ کا جواب آپ کیا کہتی ہیں سوال ایک بار پھر سن لے کہ انسان اپنی کونسی چیز ہر جگہ ساتھ لے کر جاتا ہے لیکن اس کا وزن کوئی نہیں ہوتا نظر نظر آپ بتائیں امال ہی ہو سکتے ہیں امال ہر جگہ لے کر جاتا ہے لیکن ان کا وزن نہیں ہے آپ بھی امال کہتی ہیں جی چلے ان کا بھی امال ہم نوٹ کر لیتے ہیں آپ نے کہنا ہے مالی ملے مری میں مری میں ملے مالی 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 زبردست زبردست بولائی جی کیا بات ہے بول کے دیکھیں مالی ملے مری میں مری میں ملے مالی مالی ملے مری میں مری میں ملے مالی مالی ملے مری میں مری میں ملے مالی ساتھ بار بولنے مالی ملے مری میں مری میں ملے مالی 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 زبردست جناب زبردست جناب یہ دیکھیں جناب یہ دیکھیں اور یہ کیوٹ شی بچی ہے اور یہ نیچے جا رہی ہے جی جی آجیں Hello How are you? Listen to me Come here You from? I am Korean Just Korean My mom is just Korean You from Korea? You Korean? Yeah I am Korean ایدہ ایدہ ڈال ایدہ ڈال اوکی اوکی جی جناب یہ کریہ سی آئی ہے گڑیا اور یہ سو کھیلنے میں مسروف ہے بالکل وہ ہمیں لیفٹ نہیں کروا رہی ہے جی لیکن وہ مسروف ہے کھیلنے میں جی جناب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پری آ رہی ہے یہ پری آ رہی ہے یہ پریسطان سے آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے جناب اڑتی ہوئی آ رہی ہیں ارے وا 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 پری آ گئی پری آ گئی پری آ گئی ادھر آئیں آپ بھی آ جائیں اسلام علیکم علیکم السلام کیسی آپ میں ٹھیک ہوں کیا نام ہے نابی آشان ماشاءاللہ اور یہ اتنی پیاری آپ پری بنی ہوئی ہے جی اڑ بھی سکتی ہے نہیں اڑ سکتی آپ کے پر بنے ہوئی ہے ٹرائے کریں اچھا نہیں اڑ سکتی آپ بڑی ہو کے کیا بنیں گی ڈکٹر ڈکٹر بنیں گی اچھا ماشاءاللہ ابھی آپ ہمیں کیا سنائیں گی ہمیں کچھ سنائیں گی آپ نہیں اچھا چلیں آپ ادھر آئیں اسلام علیکم ادھر آئیں اس سائیٹ پہ آئیں اس سائیٹ پہ کیا نام ہے انس انس کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں فور میں اچھا مہنگائی ہو گئی ہے ہم ہم پاپڑ مہنگی ہو گئی ہے نہیں ٹرافی مہنگی ہو گئی ہے ہاں اور کیا کیا مہنگو ہے آپ کے کھانے کا میرے کھانے کا برگر مہنگو ہے پیزا مہنگو ہے اور کوڑنگ مہنگو ہے اچھا تو آپ پھر بھی کھائی جا رہے ہیں ہاں جی کیونکہ آپ کون سا جیب میں سے لیتے ہیں جیب تو پاپا کی خالی ہوتی ہے ہاں جی ایسے ہی ہے ہاں جی اچھا آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گی میں فوجی چلے فوجی کھڑے کیسے ہوتے ہیں سیدھے کھڑے ہوں اٹینشن آگے چل واپس موڑ اٹینشن او تیری خیر ہو ہے اوہ پانی کا بھول بھولا واہ جی واہ بھول بھولے اسے کہتے ہیں جناب پانی کا بھول بھولا انسان بھی پانی کا بھول بھولا ہے کوئی پتہ کس وقت چلا جائے ہیں جی ایسے ہی ہے کیا نام ہے اب دریمان آپ یہ پانی کے بھول بھولے بیچ رہے ہیں یہ گن بھی ہے یہ بھول بھولے چھوڑتی ہے کہاں بھول بھولا چھوڑا نہیں اس نے اچھا اس کا یہ ہے یہ کیسے یہ یہ جناب دیکھیں واہ 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 کیا بھول بھولے چھوڑتی ہے کتنے کا ہے یہ دو سوکا واہ جی واہ اتنا مہنگا نہیں ہے بھول بھولے دیکھیں کیسے اس نے فائر نکالا ہے زندہ باد خوش رو اسلام علیکم اللہ علیکم سلام کیسے ہیں آپ کہاں گھوم رہے ہیں ہاں جی کیا نام ہے آرام بڑے ہو کے کیا بنیں گے ڈوکٹر ڈوکٹر بنو گے اچھا بھی کیا سنا ہوگے آپ ہمیں بلی سیلے سنائیں مات یہ جر کے جانے ہیں دیون اس کا پانی ہے ہاتھ لگا تو اٹھا جائے گی پانے میں دادا تو اٹھا جائے گی ارے باہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست جناب کتنی پیاری پوئیم سنائی ہے جی جناب یہاں پہ دو بین بھائی کیوٹ سے بین بھائی کھڑے ہیں اور انہیں کتنا پیار ہیں ماشاءاللہ وہ دیکھیں بھائی جو ہے وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور جو بین ہے وہ اس کے لیے جوس لے کر آئی ہے کہ میرا بھائی کرکٹ کھیل کے تھکا ہوا ہے یہ جوس پیے گا فریش ہوگا ایسی بات ہیں جی اسلام علیکم علیکم سلام کیسے ہوں ٹھیک کیا نام ہے علی محمد مہر علی محمد مہر بڑا لمبا چوڑا سیاستدانوں والا نام رکھا ہوا ہے کس نے رکھا ہے میرے پاپا نے آپ کے پاپا نے رکھا ہے ماما نے نہیں رکھا نائی اوہ زندہ بات اچھا یہ گریہ اسلام علیکم آپ کا کیا نام مشال فاطمہ مشال فاطمہ اور آپ کا نام کس نے رکھا ہے ماما نے ماما نے ادھر ماما نے رکھا ہے ادھر پاپا نے رکھا ہے اور آپ کونسی کلاس میں بڑھتی ہیں ٹو جی بڑی ہو کے کیا بنے گی فوجی فوجی فوج میں جائیں گی ماشاءاللہ جناب دیکھیں یہ فوجی بنے گی کمانڈو بنے گی اور آپ بڑے ہو کے کیا بنے گی پائلٹ 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 بنے گی کیا کریں گی جاز رہا ہوں گا جاز کیسے اڑائیں گے اتنا بڑا جاز ہاتھوں سے اسمان پہ ہاتھوں سے کیا کاغذ سے بنا کے ایسے پھینک ہوگی ہاں اصل اڑاؤں گا اصل اڑاؤں گے پھر کیا کروگے اڑا کے اے فوس کا بنوں گا پائلٹ اچھا مذہب جاز اڑا کے دشمنوں کے ٹھکانوں کو تباہ کروگے جی ہنہ جی سن لو کیسے نوجوان تیار ہو رہے ہیں دشمنوں جی جناب تو آپ سیدھے کھڑے ہو یہ بیڈ مجھے دیں سیدھے کھڑے ہو فوجی جو ہے سلوٹ کیسے مارتے ہیں آپ دونوں نے سلوٹ کرنا ہے کیمرے میں دیکھ کے ٹھیک ہے اٹینشن آگے چل واپس مور اٹینشن کیا بات ہے جناب پکے فوجی ہیں اور یہ یہ آپ کرکٹ بھی کھلتے ہیں آپ کا فیوریٹ کرکٹر کون ہے بابا رازم بابا رازم بابا رازم اسیاء کپ میں کیوں نہیں چلا ایک سکور بھی نہیں کیا بہت کام سکور کی ہے نہیں اسیاء کپ میں نہیں چلا بابا رازم نہیں باتنگ صحیح نہیں کیا نہیں اب آگے جو سات ٹی ٹوینٹی میچ ہو رہے ہیں انگلینڈ کے خلاف کیا کرے گا بابا رازم ان کو مارے گا مارے گا صحیح بیٹنگ کرے گا جی آگے ورلڈ کپ بھی آرہے ٹی ٹوینٹی کا جی ورن کپ جیت کے لائے گا بابا رازم پکی بات ہے لو جناب حسلے بلند ہیں جناب دل دل پاکستان آتا ہے دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کاروان دل دل پاکستان جا جا پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد آپ لوگ بھی زندہ باجی آگے چلتے ہیں جناب اسلام علیکم علیکم اسلام بھئی کیسے ہیں شکر الحمدللہ کہاں سے آ رہے ہیں میں بزار سے آ رہا ہوں ماشاءاللہ اتنا زیادہ گوشت کہاں لے کے جا رہے ہیں گھر لے کے جا رہا ہوں یہ گوشت نہیں ہے یہ گردنے ہیں مرگی کی گردنے یہ ادھر گھر ہے جی پیچھے سرکاری کو آٹرنے اچھا ٹھیک ہے میں نے کہا یار پارک میں آپ نے گھر بنائے ہوئے نہیں پارک میں نہیں پیچھے گھر کے جو انس پور سمپلیکس کالونی ہے سامنے ادھر جا رہا ہوں ایک سوال کا جواب دیں کس ملک میں بھیک مانگنے کیلئے لائسنس لینا پڑتا ہے کس ملک میں نہیں ہے یہ پاکستان میں تو فری ہے اور کس ملک میں اور مجھے یہ تو باتا نہیں ہے کس ملک میں نہیں معلوم نہیں معلوم اسلام علیکم ہلو 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 گڑیا یہ بات نہیں کر رہی مجھے میں چائنہ مجھے پاکستان پاک چائنہ دوستی زندہ بات پاک چائنہ فرنشپ زندہ بات زندہ بات آپ لوگ بھی زندہ بات آگے چلتے ہیں جی اسلام علیکم اللہ علیکم سلام کیسے ہیں اللہ کا شکر کہاں سے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے لکمان لکمان پڑھتے ہیں جی جی کونسی کلاس میں سیکنڈ ڈیر بڑے ہو کے کیا بنیں گے آرمی میں جاؤں گے انشاءاللہ آرمی میں ماشاءاللہ آپ کا کیا نام ہے محمد مابیہ آپ کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں انتھو آپ کا فیوریٹ کرکٹر کون ہے بابر آزم بابر آزم بابر آزم ایشیا کپ میں کچھ بھی نہیں کر سکا خیر ہے انشاءاللہ آگے فارم آ جائے گی اس کی واپس اچھا ابھی فارم آؤٹ ہوئی ہے چلنجی فارم آ جائے گی تو آپ فوج میں جانا چاہتے ہیں ہم آپ کا امتحان لیں گے آپ سیدھے کھڑے ہو سیدھے کھڑے ہو سامنے دیکھیں اور آپ نے سلوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں آپ کے سلوٹ میں کتنا دم ہے آپ فوج میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے اٹینشن اوہ تیری خیر ہوئے زندہ بات ایک سوال کا جواب دے دو یہ بتاؤ کہ بادشاہ کے سامنے کھانے کی ہر چیز پڑی ہوئی ہے مگر وہ پھر بھی کہتا ہے کہ ایک چیز ہوتی تو پھر کھاتا نہیں بھر کیا چیز چیز کی چیز نہیں بھر ٹرائے کریں بادشاہ کے سامنے ساری چیزیں ہیں کھانے کی ہر چیز پڑی ہے لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے کہ ایک چیز ہوتی تو کھاتا وہ کیا چیز ہے نہیں مال ٹرائے کریں اچھے چلیں یہ بتائیں انسان اپنی کون سی چیز ہر جگہ ساتھ لے کر جاتا ہے لیکن اس کا وزن نہیں ہوتا بٹوا 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 سایا 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 کون سا جواب ہے سایا 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 نہیں بھی ہوتا ہر جگہ سایا ہوتا ہے پھر بھی بات ٹرائے کریں نہیں مال جی ناظرین تو یہ تھا آج کا ہمارا ون مین شو امید کرتا ہوں کہ پروگرام آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا آج کے پروگرام میں میں نے جو سوالات پوچھے تھے باری باری میں ان کے جواب دوں گا آج میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو آپ دوپ میں تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چھاؤ میں نہیں دیکھ سکتے تو اس کا جواب کچھ لوگوں نے درست بھی دیا تو اس کا جواب ہے سایا ایک پہلی بھی پوچھی تھی کہ سرخ گوڑا رک جائے کالا گوڑا بھاگ جائے یہ کیا چیز ہے تو یہ ہے جناب آگ آگ جو ہے وہ سرخ گوڑا ہے اور کالا گوڑا بھاگ جائے تو یہ دعا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے جی اڑ جاتا ہے ایک سوال میں نے اور کیا تھا کس ملک میں بھیک مانگنے کے لیے لائسنس لینا پڑتا ہے تو اس کا جواب ہے سویڈن سویڈن میں بھیک مانگنے کے لیے لائسنس لینا پڑتا ہے نہیں تو وہ آپ کو گرفتار کر لیتے ہیں وہ غیر قانونی ہو جاتا ہے ایک سوال میں نے اور کیا تھا کہ وہ کون سا جانور ہے جو اپنی زبان سے سانس لیتا ہے تو یہ ہے سامپ سامپ جو ہے اپنی زبان سے سانس لیتے ہیں ایک سوال میں نے اور کیا تھا کہ کون سا عمل انسان کی عقل کو کمزور کر دیتا ہے تو اس کا جواب ہے زیادہ سونا جو لوگ زیادہ سوتے ہیں وہ ظاہر ہے دماغ سن رہتا ہے اور پھر ظاہر ہے تھوڑا سا فرق پڑتا ہے ایک سوال میں نے اور کیا تھا کہ بادشاہ کے سامنے کھانے کی ہر چیز ہوتی ہے مگر وہ پھر بھی کہتا ہے کہ ایک چیز ہوتی تو میں کھاتا تو آپ بتائیں کہ وہ کیا چیز ہے تو اس کا جواب بھی کچھ لوگوں نے درست دیا تو اس کا جواب ہے بھوک بھوک بادشاہ کہتا ہے کہ اگر مجھے بھوک ہوتی تو تب ہی کھاتا بھوک ہی نہیں ہے تو میں کیسے کھاؤں کوئی چیز تو یہ اس کا جواب ہے بھوک ایک سوال میں نے اور کیا تھا کہ انسان اپنی کون سی چیز ہر جگہ ساتھ لے کر جاتا ہے لیکن اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا تو اس کا جواب ہے نام نام جو ہے انسان کے ساتھ رہتا ہے مرتے دم تک انسان کا نام اس کے ساتھ رہتا ہے اور جہاں جاتا ہے اس کے ساتھ جاتا ہے اور نام سے ہی پہچھانا جاتا ہے جی میں نے ایک سوال اور کیا تھا کہ کس عبادت کو کرنے سے انسان امیر ہوتا ہے تو وہ ہے زکاة زکاة دینی چاہیے جی اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ کو زکاة دینی چاہیے اور اس سے انسان اور زیادہ امیر ہوتا ہے ایک سوال میں نے اور کیا تھا کہ وہ کونسی جگہ ہے جہاں دو جمع چار ایک کے برابر ہوتا ہے تو یہ ہے جناب کرکٹ کا اوور تو یہ جواب ہے کہ کرکٹ کا ایک اوور دو جمع چار ایک کے برابر ہوتا ہے جی جی ناظرین تو یہ سارے ان سوالوں کے جوابات تھے جو آج کے پروگرام میں میں نے پوچھے امید کرتا ہوں کہ پروگرام کو آپ لوگوں نے خوب انجوائی کیا ہوگا پروگرام کا مقصد آپ لوگوں کے چہروں پر حسی لانا گپ شپ اور ذرا انفرمیشن میں اضافہ ہوتا ہے جی تو خوش رہے خوشی ہیں بانٹے اپنے لوگوں کا خیال رکھیں انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ نئے لوگوں کے ساتھ نئے سوالات کے ساتھ نئے ٹنگ ٹویسٹل کے ساتھ نئی جگہ پر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے دلدار خان کو ون من شو میں اجازت دیں اللہ حافظ